نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا نیریسس کریں گے جن کی عمر جو ہے وہ ٹھٹی ٹو ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے کوششن کہ سر مجھے یہ جاننا ہے کہ میں جب جب ایگزام دیتی ہوں گورنمنٹ جاپ سے ریلیٹڈ کلیر ہو جاتا ہے لسٹ میں آتے ہی آتے چیزیں جو ہیں گائب ہو جاتی ہیں اور یہ ایک دو باری نہیں ہوا بہت باری ہو چکا ہے اور اب مجھے یہ جاننا ہے کہ میری جاپ کب لگے گی ابھی کانٹریکٹ بیسس پر ہوں اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے یہ سب جاننا ہے کہ جاپ جو ہے رہے گی کانٹینو رہے گی یا چھٹ جائے گی دوسرا شادی کب ہوگی ایک افیر تھا وہ افیر جو تھا وہ بیچ میں اس لڑکے کی شادی ہو گئی دوبارہ بات ہوئی اسے کوئی پرشانی آ رہی ہے اپنے میریڈ لائف میں اب مجھے جاننا ہے کہ میری شادی کس سے ہوگی اور میری شادی کب ہوگی یہ مجھے بتا دو ماباپ کے جندہ رہتے رہتے کیا میں گھر بنا پاؤں گی اور وہ ساری چیزیں پوچھیں ہیں دیکھو ایسے ہاتھ میں میں کہہ رہا ہوں چاہیے وہ پامیسٹری ہیلر ہو یا کوئی اور ہو وہ مات کھائے گا ہی کھائے گا میں تو صاف کہتا ہوں پکچر کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اتنا راہو کا پرباو اتنا راہو کا پرباو دیکھو ایک 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 ایگزامپل سمجھاتا ہوں یہ ایک موڈرن آرٹ ہے مانکے چلو موڈرن آرٹ بنائی میں نے یہ 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 میں بنا رہا ہوں میں نے سوچا کہ یہاں میں دو ایس دو ایس بنا کر بیچ میں ایسے 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 کروں گا ٹھیک ہے اب یہ میں نے سوچا نا اس کا مطلب یہ ہے اور لیکن اب آپ دیکھنے جاتے ہو ایکزیبیشن میں موڈرن آرٹ آپ اسے کیا سمجھو گے ارے واہ کیا بڑیا چیز ہے یہ کیا بنائی ہے یہاں سے آرے یہ کچھ اور چیز ہے یہ آرٹ بنا ہے کچھ یہ آپ ایزیوم کر رہے ہو گلتی کھا جاؤ گے نہیں گلتی کھا جاؤ گے اب ایسے ہاتھوں میں اچھے سے اچھا مات کھا جائے گا اچھے سے اچھا مات کھا جائے گا لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کری ہے چیزوں کو پکڑنے کی سمجھاؤں گا کیوں مات کھا جائے گا وہ سمجھاؤں گا یہ بھی سمجھاؤں گا دیکھو کیسے پکڑتے ہیں چیزوں کو سب سے پہلے تو دیکھو آپ نے یہ دیکھا ایک سکوائر یہ یہ بنا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ سکوائر بنتا ہے یہ 32 سے 36 سال میں اپنا مکام نہیں یہ کہاں سے آیا پشتینی سے آیا پشتینی سے آیا یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ مل کر ایک سکوائر بنا رکھا ہے یہاں پر پیسوں کے دکت آئی تھی 13.30 سال پر یہ کیا تھا سر وہ ایک گاؤں میں ہم گھر بنوارے تھے تو اس میں وہاں پر پیرنٹس کو دکت آئی تھی ٹھیک ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو یہ کالی ریکھا بنی ہے یہ کالی ریکھا بنی ہے یہ ٹیڑی ہوکے یہاں کالی اور یہاں تک جاری یہ ساڑھے سولہ اور سترہ سال یہ ہے سٹڈی کا یہ یہ ڈسٹربنس ہے نا یہ دیکھو یہ سٹڈی کا یہ بنائے ڈسٹربنس ہے نا یہاں میں نے کہا ساڑھے سولہ اور سترہ میں آپ مجھے بتاؤ یہاں سٹڈی میں ڈککت آئی تھی ہاں جی فیل ہو گئی تھی فیل ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر یہ بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے اس سال بیس سال پر یہاں اور یہاں ڈاٹ ہے یہاں ہیلت ایشوز یہاں ہیلت ایشوز اور ٹینشن سٹڈی کی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ سمجھ آگئی ہمیں ٹھیک اب دیکھو آگے دیکھنا یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ایک سکوائر بنا ہے یہ اکیس سال ہے یہ تیس سال ہے اس بیچ میں یہ اوپر سے ریکھا نکلی ہے میں نے کہا یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہاں پر وہ اکیس سے بائیس میں لڑکا ملا ہے اکیس سے بائیس میں لڑکا ملا ہے لیکن اب یہ دیکھو اس ٹائم پیرڈ پر دھیان سے دیکھنا راہو کا پرباب ہے یا نہیں ہے یہ دیکھو یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ ہے نا یہ راہو کا پرباب تھا یعنی یہ لڑکا جو ملا یہ راہو کے پرباب پر تھا اب دیکھو آگے جا کر کیا ہوگا میں بتاؤں گا یہ ریکھائیں کتنی مشکل ریکھائیں کتنی مشکل ہے مات کھا سکتا ہے آدمی میں پھر بتا رہا ہوں مات کھا سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ہے اکیس ٹھیک ہے یہ ہے اکیس یہ بیس تھا یہ اکیس یہ بائیس اور یہ ریکھا ہے تئیس دیکھو دھیان سے دیکھنا میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں اس پر راہو کا پربھاہ دیکھو یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہ تئیس میں سال پر کچھ نہ کچھ ارننگ سے ریلیٹڈ پرابلم آئے گی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اب دیکھو چوبیس یہاں پر ایک گھر بنا ہے یہ گھر بنا ہے بنا ہوا ہے یہ گھر یہ ایک سکوائر میں نا گھر اس گھر پر میں نے کہا بھائی یہ بھائی یہ بھائی سے ریلیٹڈ میں نے کہا کیا یہ کیا کیا ہوا تھا کوئی پرشانی تھی کیا تھا یہاں پر جی 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 ٹھیک ہے آرہی ہے سمجھ دیکھو اب سمجھنا اس ریکھا کو سمجھو چھبیس میں نے کہا اگزام دیا ہے آپ نے جی ہاں میں نے دیا ہے یہ ریکھا ستائیس میں نے کہا بس یہاں سے آپ کی لائف میں پیپر کلیر ہونے شروع ہوئے ہوں گے سر میرے پیپر ہاں یہاں سے میں نے کہا ستائیس سے انتیس یہ رہا ہر پیپر کلیر ہوگا لیکن یہ راہو کا پرباب تھا نا یہ دیکھو آپ یہ راہو کا پرباب ہے یا نہیں ہے یہ ساری ریکھا ٹیڑی چل رہے ہیں ڈاٹڈ آئی ہوئی ہے پتلی پتلی ریکھا یوں یوں آئی ہوئی ہے آئی ہیں یہ ریکھا یہاں سے ایسے کر کے گئی ہے ستائیس سے انتیس میں نے کہا آپ کا اگر اگزام لگے گا بھی تو نہیں ہو پائے گا راہو نے تنگ کر رکھا ہے یہاں انتیس پر ایکچل میں دو ریکھائیں بن رہی ہیں یہ پتلی ریکھا تو ابھی یہاں پر تو یہ تو سٹڈی دوبارہ کریں گی یہ اکتیس ماں سال ہے یہ تو یہاں پر سٹڈی کریں گی ٹھیک ہے لیکن مدہ یہ آتا ہے کہ راہو کا پرباب تیس پر بھی ہے اکتیس میں وہ لڑکا دوبارہ ملے گا انتیس میں وہ لڑکے جو ہے کچھ نہ کچھ پرابلم آئے گی یہ دیکھ لو میں یہاں پر کیسے بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ میں نے ایک ریکھا پکڑی تھی دیکھو یہاں پر دھیان سے سمجھنا ایک یہ ریکھا آئی ہے ایک یہ ریکھا آئی ہے یہ سور پروت پر کیوں جا رہی ہے یہ ریکھا سور پروت پر کیوں جا رہی ہے انہی ریکھاؤں پر ہمیں پکڑنا ہے کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے یہ یہ کیا چل رہے ہیں یہ پرابلم کس چیز کی پرابلم آ رہی ہے یہ ہاتھ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے شاید ویورز کو یہ ہاتھ نہ سمجھ آئے definitely کہہ سکتا ہوں نہیں سمجھ آئے لیکن میں ان کی ہر گتی ویدی کو پکڑ رہا ہوں کہ یہاں یہ ہو سکتا ہے پورا راہو کا پرباب ہے پورا راہو کا گھر پر پرشانیاں disturbance health issues یہاں پرشانیاں چل رہی ہیں struggle چل رہی ہیں یہ ہاتھ اس چیز کو represent کر رہا ہے یعنی 27 سے یہاں سے لے کر یہ ریکھا یہاں پر ٹچ اور راہو کا پرباب 29 سال تک یعنی میں نے کہا کہ 29 سال تک آپ کا exam پلس وہ لڑکا جو ہے 29 سال پر کچھ ہوگا اسے اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور آپ نے سوچا یہ کیا ہو گیا attention آ گئی نہ شروع ہو گئی نہ ٹھیک ہے اب بات آتی ہے 30 سال یہ بھی ٹھیک نہیں گیا 31 سال یہاں study کری آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کہا نا میں نے m com کر رہی ہوں english honors کر رہی ہوں something یہ یہ راہو کا پرباب ہے اب بتاؤ یہاں پر کیا کیا چیزیں سمجھو گے آپ کیا کیا سمجھو گے راہو کا پرباب ہے اور اسی time period پہ میں نے کہا وہ لڑکا آپ کو دوبارہ آپ سے بات کرے گا اور آپ اس سے بات بھی کر رہی ہیں اور اسی time period پہ آپ کی جو ہے study بھی ہے آپ نے کہا ایک میرا question ہے کہ study میں پوری کر پاؤں گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس area تک disturbance یہ لڑکا دے گا شادی تو بیچ میں ہو رہی ہے راہو کے پرباب پر شادی ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ یہ راہو کا پرباب یہ دیکھو کتنی disturbance یہاں کی disturbance کا مطلب ہے کہ آپ کی life میں یہ ایک ریکھا گئی یہ خرچے tension الٹی گنگا یہاں پر یہ offshoot راہو کے پرباب پر offshoot یہ ایک راہو کا پرباب نیچے health issues یہ کیا چل رہا ہے یعنی 34 سال سے لے کر 37 سال کے بیچ میں health issues اور آپ کو گھر کی پرشانیاں سر اس کا مطلب یہ مائکے کی ابھی اپنے گھر کی پرشانی ہے ارے نہیں 34 سے 36 میں شادی ہے یہ رہی دیکھو وہ کیسے سمجھو یہ ایک ریکھا یہ ایک ریکھا triangle بنایا اس ریکھا نے پہلے اسے کٹ مارا پھر ایک ریکھا نیچے آئی ایک ریکھا اور جوڑی یہاں ٹینگل بنا اور یہ ریکھا نیچے آگئی یہ تو آپ کا 36 سال ہے یہاں سے تو آپ کی لائف میں میں نے کہہ دیا یہ 36 یعنی آپ کی جاب یہاں پر میں نے کہا کہ ایک possibility نکل رہی ہے پلس 34 سے 36 میں شادی ہو رہی ہے لیکن یہ ٹکڑے ٹوٹے کیوں ہیں راہو کے پرمہ پر کیوں یعنی شادی اگر آپ کی ہوتی پہلے تو ہونے میں دکت دوسرا اگر ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بچنا ہے تو یہاں تک بچنا ہے کیونکہ یہ لڑکا تو آپ کو تنگ کرے گا ہی کرے گا لیکن آپ کو بچنے کے لیے بھگوان نے کیا کر رہا ہے دیکھو یہاں پر square بنا دی یہ دیکھو اوپر ٹرینگل بنا دیا یہ راہو کے پر بھا پر میں بھگوان نہیں ہوں میں مات کھا سکتا ہوں کی یہ square میں کیوں بنایا ہے میں سوچ رہا ہوں یہ square جو ہے ان کے جو affair کو بچانے کے لیے بتایا گیا اس سے مت کر شادی اس لڑکے سے مت کر اس نے تو یہ تک دکت دینی دینی ہے لیکن یہ ٹرینگل شادی کا اور ان کی جاب کے لیے ہے اب دیکھو یہ پٹی کولر جاب جو ہے اس میں دکت آ رہی ہے کیا یہ میری continue رہے گی اب دیکھو اس میں کہاں تک کہوں کہ continue رہے گی یہ 31 سال کا time period ہے رہو پرباو ہے تو میں گلتی کھا سکتا ہوں میں اپنے مو سے بولوں کی یہ نوکری میں آپ کو ارچن نہیں آئے گی یہاں رہو کا پرباو تو ہے ہی ہے یعنی یہ 34 سال یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ دیکھو یہاں پہ بیماری کی ریکھا ہے یا نہیں یہاں پر بھی ہے میں نے کیا کہا تھا 33 کے بعد 34 سال 33 سے ہی مان لو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک گھر پر کوئی بیمار جرور ہے یا ہوگا انہوں نے کہا شوگر ممی پاپا کو ہے تو میں نے کہا ان کا دھیان رکھئے گا کیونکہ راہو کا پرباو تو چلی رہا ہے آپ کے ہاتھ میں یہ تو سکوئر بتا رہے ہیں یہ آپ کی جو سٹڈی ہے یہ کرو گے لیکن راہو کے پرباو میں من نہیں لگے گا کبھی کوئی ارچن لیکن ہو جائے گی اتنا تو مجھے شور آرہا ہے کیوں کیونکہ یہ ریکھا بن کر چل رہی ہے اسی ریکھا پر اکتیس میں کیا وہ لڑکا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں تک چل رہی انتالیس سال تک تو میں نے کہا ہے کہ انتالیس سال تک تو آپ کا افیر چلے گا اگر شادی ہوتی ہے تو بچ کر چلو کہیں ایسا نہ سسرال والوں کو پتا لگ جائے اور دکت آئے تک ان کی بات صحیح ہوتی ہے تو گرو جی بولتے ہیں اور جہاں ان کی کوئی بات خراب ہوتی کہتے انہیں کچھ نہیں آتا یہ کہاں کا ٹرینڈ ہے بھائی میں نے کہا میں بھگوان نہیں ہوں لیکن ہاں میں اتنے سالوں کے ایکسپیرینس سے کچھ ریخاؤں کو پڑھنے کا مجھے گیان ہے بس اتنا میں کہتا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ آگئی کیونکہ یہ بہت مشکل ہاتھ ہے اس میں راہو اتنا جبردست طریقے سے بیٹھا ہے کیا کر لے گا کوئی کیا سمجھے گا اسے بتاؤ یہ تو اور زیادہ ایکسپیرینس ہوگا تب ہی آپ سمجھو گے کہ یہ ریکھا پر کیا بنا ہوا ہے تو یہ جو سمجھا رہا تھا کہ جیون ریکھا پر یہ ویلہ سائن ہمیشہ گھر کے لئے آتا ہے تو یہ گھر اگر شادی ہو گئی ہے 34 سے 36 میں تو یہ گھر پر گھر کی پرشانی یعنی سسران پکش کے لئے بھی تو آئے گا اور مہی کے کے لئے بھی آئے گا یعنی ان میں سے اب فلٹرائزیشن کرنا کیول یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بیماری آئے گی اس کی بھی ٹیشن آئے گی تو یہاں راہو کا پرباب ہے تو راہو کا اپائے کرنا پڑے گا آپ دکت نہ لانا آپ کی ترقی میں دکت نہ لانا یہ گرو کا کام ہے وہ ویک ہے اور ایک راہو کا کام ہے بس وہ کام آپ کو مچا رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو دو تین گھرہ ایک ایک تو دیفنیٹ لی نائن میں کہوں ہنڈرڈ پرسن ٹنگ کر رہا آپ کو مانسک پرشانیہ دے گا مانسک تو یہ جو دیکھ رہے ہو اس کے بعد تو کوئی بھاو ہے چھو تیس لیکن سکوئر آیا ہوا ہے یہ دیکھو دسٹربنس ہے پوری دسٹربنس ہے اب اس میں بھی بھگوان نے سکوئر بنا دیا چھوٹا سا ٹرینگل بنا دیا میں گلتی کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں لیکن یہاں پر کہوں گا نا کی پام ریڈر فیل ہو رہا ہے کی اتنی ڈسٹربنس کسی کو ہو سکتی اتنی اور اس میں سے اس کے کام بن جائیں تو یہ یاد رکھو کہ بھگوان کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے یہاں پر سمجھو 35 36 37 ٹھیک یہ دیکھو یہ 37 سال ہے یہاں تک تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر پر 34 سے 37 سال تو دکت ہے ہی ہے ٹھیک ہے گھر کا مطلب پریوار پریوار کا مطلب کوئی health issues اور آپ کو گھر پر کوئی نہ کوئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے بیچ میں یہ ریخہ بھی سٹرانگ ہو رہی ہے اور یہ والی ریخہ دیکھو ایک ریخہ ٹوٹی ایک یہ ریخہ ٹوٹی چل رہی ہے اور اس ریخہ سے اس ریخہ کا سمبند بنا ہو ہے لیکن بیچ میں یہ دکت تو ہے یہ 38 ہے اور یہ ریخہ چل رہی ہے یہ 49 سال ہے ٹھیک اب بات آتی ہے کہ آپ کی لائف میں پھر ایک 41 اور 42 سال یہاں تھوڑی سی محنت زیادہ ہوگی لیکن پھر ایک سکوائر بھی بنا ہوا ہے اور آپ کا گھر بھی بن جائے گا یعنی 43 سال تک آپ کا گھر بھی بن جائے گا میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کا گھر بھی بنا دے گا لیکن آپ کا سپنا کی ماب کیس سے پہلے پہلے تو یہ والی پر بچانے کی کوشش کرو جو ان کی ہیلتھ پرابلم خراب ہو رہی ہے ایک یہ اور ایک چالیس سال یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر بھی ہیلتھ ایشو آئے یہ والی آرہی ہے سمجھ اب یہ ریکھا جب بنتی ہے یہ بھی تھوڑا سا جو ہے محنت کرواتی ہے چھ آلیس سال تک یہاں پر تھوڑا سا محنت کرنے کا سلسل شروع ہو جائے گا ٹھیک تو آپ کے ہاتھ میں راہو کا پورا پربا ہے راہو کا پربا لیکن دیکھو دکت آجائے گی آپ 52 سے 55 سال پر لیکن اس سے بیچ میں کوئی دکت نہیں یہ ترقی کی ریکھا بنی ہے یعنی یہاں پر پیسو کی دکت نوکری میں تھوڑی سی پرشانی یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اب دیکھو مدہ سمجھو کہ یہاں پر کوئی بھی جوب آپ پرماننٹ لگنے سے پہلے ٹیمپریری بیسز پر انڈیکیٹ کر رہی ہے یعنی میں یہاں پر اوکے کہہ رہا تھا اس سکوئر کو دیکھ کر آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے تو میں نے اس ریکھا کو دیکھ کر یہاں پر مجھے تو اس کی سٹرونگ نس دکھائی دے رہی ہے اگر آپ نے اس لڑکے سے پیچھے ہٹ گئی تو آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہے ورنہ آپ کو یہ لڑکا جو ہے اس ریکھا کے کارن تنگ کرتا ہی رہے گا تو میں نے اس فلٹرائز کر کے سمجھا دیا لیکن اب میرا مائنڈ کہاں پر چل رہا ہے دیکھو سمجھو یہ آف شوٹ پر چل رہا ہے اور اس ریکھا پر چل رہا ہے جب یہ اس ریکھا پر چل چل تو یہ یہ آپ کو ٹرانسفر کرواتا ہے یا سمتنگ کرواتا ہے یعنی یہ ریکھا تو بنی ہوئی ہے اور انہی ریکھاں سے اوپر یہ ریکھا جو ہے یہاں اپنی لائف میں ترقی کروگے لیکن میں یہاں پر آپ کی لائف میں کہتا ہوں کہ آپ کو سرگل کا سلسلہ یہ چالو رہے گا آپ کا چھالیس سال تک چالو رہے گا اس چھالیس سال کے بعد آپ کا ریلیف ملے گا پھر وہ ملے گا پھر باون سے چون پچ پر پھر دکت آ جائے گی پھر اس کے بعد بلکل ٹھیک چلے گا آپ کا 66 years تک ٹھیک یہ آپ کے ہاتھ میں ہی فارمیشن ایسی ہیں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک یہ دیکھو یہاں پر یہ چھالیس سال ہے ٹھیک یہ ریکھا بچے سے ریلیٹڈ ہے 47 سال یہ گھڑ گیا لیکن یہاں پر جیسے ہی میں آیا یہ 52 سے 55 سال میں نے 51 کو بھی چھوڑ دیا اس میں کچھ پرباب تو دکھ رہا ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا لیکن دکت جو ہے 52 سے 55 پر جرور آئے 51 پر تھوڑی بہت آ سکتی ہے لیکن 52 سے 55 پر کوئی نہ کوئی جاب میں بھی دکت آئے گی کوئی تنگ کرے گا یا پیسو کی پرابلم آئے گی کچھ نہ کچھ تو آئے گی لیکن اس کے بعد اس کی strength کو پکڑ لو اس کی strength میں کوئی دکت نہیں ہے اس کی strength میں یہاں پر 66 سال پر آ کر جو ہے ایک چھوٹی سی دکت آ رہی ہے لیکن اس کے بعد 73 سے لے 76 سال تک یہاں پر دکت آ جائے گی یہ دیکھو یہ ریکھائیں جیون ریکھا کا پارٹ بن کر ایسے ٹچ ہو رہی تھی اور یہاں پر کالا دباو تھا تو یہاں دکت آئے گی 73 سے 76 تک یہاں دکت آئے گی تو آپ کی life جو ہے جو age ہے لیکن بہت کچھ چھیلنا پڑے گا لیکن مکان بھی بنے گا دیکھو but problems راہو کا پرباب دیکھو کتنا جبردست ہے راہو کا دیکھ رہی ہیں آپ تو آپ میں گلتی کھا سکتا ہوں میں تو صاف کہہ رہا ہوں ایسے ہاتھ میں گلتی کھا سکتا ہوں میں رائٹ ہینڈ بھی دیکھا ہے کہ جب میں زوم کرتا ہوں تو وہ پکچر کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی مجھے سمجھ آرہا ہے کہ یہ ٹرینگلز سورے انہیں کو بچا کر لے کے جا رہا ہے یہ سورے کی وجہ سے ان کو دکھ میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے کہا پتا سورے کا مطلب پتا اگر یہ پتا کا کام کر رہی ہے یعنی آپ کی لائف میں اگر یہ نہیں ہوتی پھر تو آپ کی لائف میں مانتا ہوں کہ یہ ریکھائیں چل رہی ہیں لیکن میں تو اس ریکھا کو پکڑوں گا پھر یہاں پہ ٹوٹ کے چل رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بنی ہیں یہ آگے جا کر آپ کو محنت کروا کر پیسہ بھی دلوائیں گی یہ اور یہ مل گئی تو آپ کیا بڑھا بات ہے یعنی آپ کا سور صحیح ہے لیکن گروہ میں ڈسٹربنس ہے اور آپ کے راہو میں ڈسٹربنس ہے اور ایک کیتو تنگ کر رہا بس یہ تین اپی آپ نے کرنے ہے باقی میں مات کھا سکتا ہوں چندر آپ کمجور ہے نا یہ چندر کمجور ہے ٹھیک اس کیتو نے کر ہے یہ کیتو کا کام ہے یہ کیتو ایفیکٹڈ ہے آپ کا مانسک پرشانیات دے گا آپ آپ کی لائف میں یاد رکھنا کیتو جس کا کمجور ہوتا ہے آتمتیہ کی سوچتا ہے کسی نے کہ شوشانت راجبود پر ویڈیو بناؤ یہ بناؤ کیا میں آپ کو بتاؤ جس کا کیتو کمجور ہے وہ انٹیوشن پاور بھی جبردست دیتا ہے لیکن کیتو کمجور ہے وہ سوسائیٹ کی بھی سوچتا ہے بہت کچھ ہے پامسٹری ہے بھندار ہے لیکن کیتو کبھی بھی اکیلا کام کر نہیں سکتا اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ اکیلا کسی کو تنگ کر سکے یہ سب سے پہلے چندر کو ملاتا ہے یہ چندر کو کمجور کرتا ہے اس کے بعد شکر کو کمجور کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہردنک بچانگا مانسک پرشانی بھدر بھدر ریکھائیں بھائی بہن رشتہ دار بوائی فرنڈ پتی یہ کمجور کرانا بوائی فرنڈ میں دکت آئی آئی اشادی کے بعد دکت یعنی سسران پکش سے دکت آئے گی نند میں ساس میں آئے گی یہ تو سورے بچا کے لے کے جا رہا ہے ان کو ادھر وائی سورے میں بھی دسٹرمنس ہے تو جادہ آتی ہے اور یہ ماں کا کرک بنتا ہے اسے رانی کا درجہ اسے راجہ کا درجہ یہ رانی یعنی ماں پتہ سمجھ کمجور ہے آپ اگر دکھی ہو تو ماں کی طبیعت خراب ہوگی یاد رکھ لیجی گا جس کا چندر کمجور ہے ماں سے بھی دکت آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کیتو کو کیتو کو پکڑو کیتو کو پکڑو اس کو پکڑ کر آگے چلو بٹ آپ اپنی لائف میں یہ منگل ریکھا آپ کو آگے بڑھنے کے لئے پریریت کر رہی ہے یاد رکھ لینا آپ نے اتنی ہمت واری لڑکی ہیں شاید ہی بہت ہجاروں میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو اتنی کٹھنائیوں میں ہمت نہیں ہارتی میں بس ایک سلا دوں گا اس لڑکے کو چھوڑ دو ادروائز آپ کی میریڈ لائف میں دکت آئے آپ کو ویسے ہی رہو بہت تنگ کر رہا ہے اب ایک فارمولا بتاتا ہوں رہو کا دیکھو اگر ان کی لائف میں یہ لڑکا نہیں ہوتا تو یہ ستائیس سال سے جو کوئی بھی پیپر دیتی تو یہ ہو جاتا کیونکہ اس نے رہو کے پربھاو کو چھو رکھا تھا اور یہاں سٹڈی کا پربھاو رہو پر چل رہا تھا یہ رہو کا ایک پارٹ بن گیا تھا اور یہی سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس لڑکے کو دکت آ جائے گی تو وہ دکت جو ہوگی ریپریزنٹ کر رہی ہے رہو کی ریکھا کہ لڑکے تو وہ اس کو دکت دے گا سرکاری نوکری میں نوکری میں دکت دے گا اگر میں کہتا ہوں یہ ریلیشن ہی ختم کر تو میں جڑی ہی ختم کرا رہا رہا ہوں کیونکہ وہ تو دکت یہاں تک آئے گی یہ تو چلی رہی ہے تو میں نے کہ اسے توڑ دو چھوڑ دو اس سے اور آپ بھی کہہ رہے ہو کہ میرے کو نہیں رکھ نہ اس سے تو تو دو رشتہ تو اس سے کیا ہوگا جو بیچ میں رہو کا پرواب ہوگا کیونکہ آپ کو disturbances نہیں آئے گی تو رہو آپ کو تنگ نہیں کرے گا پھر یہاں پر چیزیں بنی شروع ہو دیکھو یہ ساڑھے سولہ سترہ سال یہ بیس سال ایک ریکھا نے کٹ مار دیا ہیلتھ پرابلم اور سٹڈی میں دکھت تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہاتھ تو وہی ہوتے ہیں پر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کا مطلب کیا اب دھیان سے سمجھ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ کیسے آرہا ہے اسے سمجھ دیں یہاں پر دکت یہ کون سا ٹائم پیرڈ ہے یہ ریکھا 28 سال کی یہ ریکھا 27 سال کی یہ 27 سال کی یہ ہی سے پکڑ لو کی آپ کو یہ 27 سال یہ 28 سال اب یہاں تو ترقی کے سائن بنے ہو ایک ٹرینگل سے ترقی کا سائن بنائے کہ آپ کوشش کر رہے ہو اٹھنے کے لیے اپنے پریوار کی problem کو solve کرنے کے لیے کوشش کر رہے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر تو energy level جو ہے وہ آ کر رکھ رہا ہے یعنی اس ریخہ نے 28 سال کی ریخہ نے کرا کیا کی آپ کا اگر کوئی exam یا clear بھی ہوگا اسے روکنے کی کوشش کرے 29 پر یہاں راہو کا پرباو آئے گا یہ راہو کا پرباو نے کیا کرا آپ کا relation توڑ دیا چیزیں وہیں ہیں پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ دیکھو یہ time period ہے آپ کا 31 اس پر ایک triangle بنا دیا گیا ہے یہ 31 triangle بنا دیا گیا ہے یہاں پر کیا کرا تھا آپ نے اپنا انگلش کا دوبارہ study کری آپ نے triangle راہو کے پرباو پر دوسرا لڑکا ملنا تھا triangle یہ شادی کرنے کا وچار پر بن رہی تھی یہ ڈرینگل بنا ہو ہے اچھا اچھا پورا راہو کا پرباب ڈالا ہو ہے یہ ایسے آپ کا ہاتھ بنایا ہو تو میں کہ رہا ہوں کہ آپ کے لئے بھگوان نے کہا سارے palm reader کو فیل کر دو بھئی پام history healer کو بھی فیل کر دو تو یہ ریکھائیں بڑی جسے کہتے ہیں بھگوان ہی نے ہی بنائی ہے یہ میں بھی مات کھا سکتا ہوں راہو سو پرسن پچار میں نڑیلے پرسن تنگ کر رہے کسی کو باب رہے اور وہ پھر بھی لڑکی اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھ کے بیٹھئے میں تو داد دیتا ہوں ایسے بچوں کی جن کے اندر اتنا confidence لیول آگے بڑھنے کو ماننا پڑے گا ایسے بچوں کو ریالی کہہ رہا ہوں راہو میرے پہ بھی اتنی شکتی نہ ہو کسی کے پاس نہیں یہ شکتی کہا دیتا ہے یہ بھگوان خود ہی دیتا یہ دیکھو یہ ویلہ ٹائم پیرڈ یہ کیا ہے یہ پھر کوئی پروبلم میں نے کیا کہا تھا آپ کے گھر پر کوئی بیماری کی ریخائیں بھی چل رہی ہیں یہ سب ہاتھ وہی کہہ رہا ہے جو آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پر بھی دکت ہے میں نے کہا نا آپ 33 سال تک ہیلت ایشوز آ رہے ہیں گھر پر بھی پروبلم چلے گی یہ آپ کی شادی ہو چکی ہے اب یہاں شادی ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی لائف میں یاد رکھئے گا ایک 39 years تک اپنی شادی کو بچا کے چل شادی کو میں یہاں پر پوزیٹیو ہوں اس ریکھا کے کارن کہ اس ریکھا کے ساتھ یہ ریکھا جڑی ہوئی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ پوزیٹیو رہی گا پوزیٹیو رہی گا ٹھیک یعنی آپ کی لائف میں میں نے کا 34 سے 36 پہ شادی ہو جائے گی وہ ہی فارمولا بنا رکھا ہے کہ کوئی ریکھا یہاں سے مائنڈ لائن سے نکلتی ہے تو شادی کے وہ ہے کہ آپ کی جو یہ والی جاب ہے یہ اس میں میں نے 33 سال تک ڈاوہ ڈون رہے گا اس میں پرشانیاں رہیں گی وہ میں آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ بتا چکا ہوں یہ دیکھو 31 32 33 یہاں تک تو پرابلم ہے دیکھو نیچے یہ ہوتی ہے تو یہ ہیلتھ پرابلم بتاؤ یہاں پر بھی ہیلتھ پرابلم ہے یہ بھی آپ گھر کی پرشانیاں اٹھانی پڑ رہے اور اس میں اس بیچ میں اور بھی دکھتے یہ چھوٹی چھوٹی یہ پرشانیاں یہ تو آدمی کا mind کو stable نہیں رکھتی لیکن پھر بھی میں نے لڑکے سے شادی نہیں کرنی تو میں نے کہ 33 سال تک تھوڑا سا خطرہ لگ رہا ہے لیکن ایک سکوائر آیا ہوا ہے بچا رہا ہے 34 سے 36 میں یہ پرابلم آپ کو گھر کی پرشانیاں اور ادھر سے سکوائر پورا بن گیا یہاں پر یہ بچا لے گا آپ کو شادی کو بچا لے گا لیکن اس لڑکے سے ہٹ جائے یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اور جو اپائے میں نے کہا وہ آپ نے جرور کرنے گا آپ کہ رہے ہوگے کہ گروہ تو میرا اچھا ہے شکر کی بیماریاں لگیں گی گروہ کی لگیں کیونکہ گروہ آپ نے ہاتھ کو بہت ٹائٹ کر رکھا ہے کیونکہ پکچر صاف نہیں آرہی تھی دھیلا چھوڑو گے اپنے آپ پتہ لگ چاہے گا یہ دھیلا چھوڑو گے یہ اور ڈسٹربنس آ جائے گی لیکن اس پر ریکھائیں بنی ہیں اس لیے یہ آپ کا سٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ بچ گئے جندگی میں کماؤ گے بھی لیکن دھیرے دھیرے کماؤ گے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن یہی سے مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ ریکھا آئی ہے یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ چھوہ ہے یہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ کون سی ریکھا تھی یہ دیکھو چھبیس سال کی ریکھا تھی چھبیس سال کی ریکھا تھی چھبیس سال پر آپ نے کیا دیا تھا اگزام دیا تھا اگزام سے ہی ریلیٹڈ یہ ریکھا ہے یعنی نوکری تو لگے گی میں اسی بیسس پر چل رہا ہوں اسی بیسس پر جرور کر لے ٹھیک ہے دھنی بات